حکومت نے مولانا فضل الرحمان کو کیا کیا آفرز دیں جے یو آئی کے سینے رہنما راشد سومرو نے حیران کن دعویٰ کر دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جے یو آئی کے سینے رہنما راشد محمود سومرو کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی تھی ہم ان کی مدد کریں ہم نے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد چاہتے ہیں تو پہلے مسوودہ دیں ہم اسے پڑھنے اور اپنے قانونی ماہرین سے رائے کے بعد آپ کو ہاں یا نہ کا جواب دے سکتے ہیں چاہے اس میں ایک گھنٹا لگے ایک ہفتہ لگے یا ایک مہینہ لگے جب تک ہمارے قانونی ماہرین اس پر اوکے نہیں کرتے تب تک جے یو آئی اس مسوودے کی حمایت یا مخالفت میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی راشد محمود سومرو نے کہا کہ بلاول بھٹو اور وزیر قانون یہاں تشریف لائے تو ان کے موقف میں تضاد اور ابحام تھا مسوودہ جے یو آئی کو ملا یا نہیں اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ کچھ ملا ہے کچھ نہیں ملا جو ملا ہے اس پر ہماری قانونی ٹیم کام کر رہی ہے یہاں رساکشی اقتدار کی ہے اپنے لوگوں کو بچانے کی ہے پی ٹی آئی اس پورے نظام کی مخالفت اس لیے کر رہی ہے کہ ان کی مرضی کے جج نہیں آئیں گے اور عمران خان جیل سے نہیں نکل پائیں گے اور ہمیں اقتدار نہیں ملے گا حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے ججوں کا راستہ روکا جائے راشت سومرو نے مزید کہا کہ مولانا اقتدار کی آفرز کو جوتے کی نوک پر رکھ کر عوام اور پاکستان کا سوچ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے کس قسم کی پیشکش کی گئی اس سوال کے جواب میں راشت سومرو نے کہا کہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی پیشکشیں شروع ہو جاتی ہیں